ایک فقیر بازار میں گیا اس نے دیکھا لونڈی بک رہی فیروخت ہو رہی مالک آواز دے رہا ہے لونڈی خرید لو باندی خرید لو فقیر کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا تو کالے رنگ کی باندی تھی کالی کلوٹی تھی بیچنے والے مالک نے کہا جی اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں اور سنو یہ تھوڑی تھوڑی پاگل بھی ہے اور سنو یہ دن کو خریدنے والے مالک کی نوکری کرتی ہے اور رات کو یہ کسی اور مالک کی نوکری کرتی ہے یہ فقیر کہتا ہے مجھے اس باندی اس لونڈی کے چہرے پر کوئی پاگل پن نظر نہ آیا تو میں نے اسے خرید کر گھر لے آیا جب گھر لے آیا شام ہوئی رات ہوئی میں نے سر رکھا آنکھ لگی نیند آگئے رات کے دوسرے پہر جب میری آنکھ کھلی تو اچانک میں نے دیکھا اچانک میری نظر پڑی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی کالی کلوٹی باندی وہی جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا جو پاگل تھی وہ مسلح بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کی کچھ کہہ رہی کہتا ہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا جلدی سے اٹھا جب میں نے غور کیا تو وہ اللہ کی نیک بندی اس کا سر سجدے میں ہے اللہ کے حضور کہہ رہی ہے یا باری تعالیٰ اور میرے کریم رب وہ محبت جو تم مجھ سے کرتا ہے اسی کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتی وہ محبت جو تم مجھ سے کرتا ہے اسی کے واسطے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں یہ فقیر کہتا ہے میں نے اس لونڈی کو کٹا اس باندی کی اس جملے کو کٹا تو کمبخت یہ تو کیا کہہ رہی ہے اور اس طرح کہے کہ یا اللہ وہ محبت جو میں تجھ سے کرتی ہوں وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے میں اسی کے واسطے تجھ سے سوال کرتی ہوں تو اس لونڈی نے کہا اس باندی نے کہا حضرت بس چپ ہو جائیں اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا مجھے مسلح پہ نہ بٹھاتا حضرت اگر میرے مالک کو مجھ سے پیار نہ ہوتا اگر میرے کریم رکھ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا مجھے رات کے دوسرے پہر مسلح پہ نہ بٹھاتا رات کے دوسرے پہر بھی میں مسلح پہ بیٹی ہوں کہ ساری کائنات نیند کے مزے لے رہی ہے ساری کائنات نرم نرم بستروں پہ سوئی ہوئی ہے اور میں رات کے دوسرے پہر مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کی حضور سجدہ کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ کو مجھ سے پیار ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے اس کے بعد پھر اس لونڈ نے آسمان کی طرف دیکھا کہا میرے مالک آج تک تیرا میرا راز چھپا ہوا تھا اب لونڈ کو بھی تیرے میرے تعلق کا پتہ چل گیا ہے اب لونڈ کو بھی تیرے میرے پیار کا پتہ چل گیا ہے تیری میری محبت کا پتہ چل گیا ہے مالک اب اگر تو مجھے اپنے پاس بلالے تو اسی میں ہی بہتری ہوگی یہ کہتے ہی اس لونڈی کی چیخ نکلی فوراں ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الَّيْهِ رَادِيَوْن یہ فقیر کہتا ہے درویش کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی میں بازار میں گیا کہ کفن لے کے آؤں اس کو غسل دوں کفن دوں اس کی تدفین کروں جب میں بازار سے کفن لے کے آیا واپس آ کر میں اس میت کو دیکھ کر حیران رہ گیا میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیا دیکھتا ہوں کہ اس لونڈی کو سبز ریشم کا کفن پہنایا جا چکا ہے اور اس کے کفن کے اوپر لکھ دیا گیا ہے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون سن لو سن لو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے محبوبوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی پریشانیاں تو میرے بھائیوں نماز میرے قریب نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز دین کا ستون ہے بندے نماز پڑھا کر اس سے پہلے کی تیری نماز پڑھی جائے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلان شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیئے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے